آداب ناظرین میں اکولا مہاراشت سے ڈاکٹر ریحان خان آج ہم چناخت کریں گے پنرنوہ کی بسخپرا اس نام سے اکثر یونانی کتابوں میں یہ کہا گیا ہے حالانکہ جو حقیقی بسخپرا ہے یا وشخپرا ہے وہ ایک الگ چیز ہے دور حضر کے آئیرویت کے مطابق پنرنوہ بارہیویا ڈیفیوزا یہ اس کا لیٹن نیم ہے ہند کوکی اس کا عربی نام ہے اور دبو اسپست اس طرح اس کا فارسی نام ہے مراتھی نام کھاپری یا پھر پانڈری وصو اس نام سے مراتھی میں جانا جاتا ہے افانو خواس کی اگر اس کی ہم بات کریں تو پھر یہ مدیر حیز ہے مدیر بول ہے زبردرس قسم کا محلل اعرام ہے اس لیے سنسکرٹ میں اس کا بیان آیا ہے پنرنوہ چاہ شو تھگنی یعنی ورمو کو سوجن کو ختم کرنے کی دوہ اس کی پیچانی اس قسم سے ہے دعف بخار اسے مانا گیا ہے اور یہ ولادت میں سہولت پیدا کرتا ہے ایسے بھی اس کے افانو خواس بتائے گئے ہیں اس کا مزاج گرم وہ خوشک مانا گیا ہے خاصت سے سفید والا جو پنرنوہ ہوتا ہے اس کا اور جو لال پھول والا پنرنوہ ہوتا ہے اسے بامائل سردی بھی مانا گیا ہے تو یہ اس کے افانو خواس ہو گئے اب اس کے نسخہ جات نوٹ کیجئے سب سے پہلا اور اہم نسخہ اس کا جو ہے وہ محلل اعرام کی طور پر ہے اس میں کرنا یہ ہے کہ پنرنوہ کی جڑ لینا ہے اس میں پھر مزید ملانا ہے بھوئی آولا بھوئی آولا کا پنچانگ یعنی پورا سالم پودا ملانا ہے اس کا سو کھا کر صفوف اور ایک ملانا ہے ماظریون ہندی یا اپرا جیتا جس کے تعلق سے میں ویڈیو بنا چکا ہوں تو یہ تینوں اجزہ ہم وزن مقدار میں لے کر اس کا جوشاندہ دیا جانا چاہیے صبح اور شام تمام قسم کے ورموں کے لیے یا سوجن کے لیے یہاں پر تھوڑی سی تشخیص کی ریایت رہے گی جہاں آپ کو سوجن نظر آئے ان تمام قسم کی بیماریوں میں اس نسخے کا استعمال ہے اگلا اس کا نسخہ جان لیجئے اس کا اگلا جو نسخہ ہے وہ ہے پتھری کے لیے گردے کی پتھری کے لیے اس میں کرنا یہ ہے کہ مفرد طور پر پنردنوہ کا جوشاندہ تین گرام کی مقدار میں اس کا صفوف لے کر پھر اس کا جوشاندہ تیار کیجئے اور اس جوشاندے میں ایک گرام کی مقدار میں کشتہ حجر الیہود یا حجر الیہود کا صفوف وہ ڈالیے اور یہ جو چیز ہے یہ جو مرکب ہے یہ صبح شام پتھری کے مریضوں کو دیا جانا چاہیے اگلا اس کا نسخہ جو کہہ دمہ کے لیے یا استھمہ کے لیے یا زیقن نفس کے لیے یا تمک شواس کے لیے اس میں کرنا یہ ہے کہ پنردنوہ لینا ہے اور اس میں پھر تری کٹو چورن یعنی تری کٹو یعنی فلفل سیاہ فلفل دراس اور سوٹ یعنی زنجبیل یہ چاروں اجزہ ہم وزن مقدار میں لے کر اس کا صفوف دیا جانا چاہیے دمے کے مریض کو ہر چار گھنٹے پر ایک گرام کی مقدار میں استناسب سے بھی آپ دے سکتے ہیں یا اگر اس کا اٹیک نہیں ہوا ہو دمے کا تو پھر ایک ایک گرام کی مقدار میں صبح اور شام بھی دیا جا سکتا ہے تو یہ اس کا نسخہ ہو گیا اگلا اس کا نسخہ نوٹ کیجئے جو کہ ہے جوڑوں کی سجن کے لیے اس میں کرنا یہ ہے کہ پنر نوہ لینا ہے پنر نوہ کی جڑ اور اس میں مزید ملانا ہے سوٹ یعنی زنجبیل اور کچورہ یا نر کچور جسے کہتے ہیں وہ تو یہ تینوں اجزہ ہم وزن مقدار میں لے کر پھر اس کا جوشاندہ دینا ہے خاص طور سے رومیٹائر ارتھرائٹس کے مریضوں میں یا پھر جن کو جوڑوں پر سوجن رہتی ہو اور درد رہتا ہو ایسے تمام مریضوں میں تو اس قسم کے اس کے نسخہ جات ہے ایک جملے میں اگر اس کو یاد رکھنا ہے تو یہ ویسے آساب پر اور خون پر کام کرنے والی دوا ہے آئیروید میں اس کے مشہور مرکب ہے جسے کہ پنر نوہ منڈور اس کا ایک مرکب ہے یا پھر پنر نوہ اشتک چونڈ نام سے ایک چیز آتی ہے اکثر سی ایر ایف کے مریضوں میں اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اس پودے کا تو ایک جملے میں اگر اس کو یاد رکھنا ہے تو یہ پنر نوہ چاہ شو تھگنی یعنی تمام قسم کے ورموں کو تحلیل کرنے والی ایک دوا اس قسم سے آپ اسے یاد رکھئے گا بہرحال اب آپ حضرات اس کے دونوں قسموں کی شناخت کیجئے مشاعرہ کیجئے اس لال پنر نوہ کا اس کے پھولوں سے ہی اس کی متفرق پہچان ہے اور اس کا لیٹن نیم ہے ٹرائن تھما کرسٹیلین مختلق قسم کے پنر نوہ ہم پائے جاتے ہیں پھولوں کی اور دنوں کے رنگ کی بنیاد پر بعض لوگ اسے زیادہ موسیر مانتے ہیں اور میں بھی ذاتی طور پر اسے ہی زیادہ موسیر مانتا ہوں یہ پودا اکثر زمین پر ہی مفروش رہتا ہے اور پورے سال بھر یہ ملتا ہے اینویل ہے یہ پودا یہ دیکھیں اس قسم سے یہ زمین پر پھیلا ہوتا ہے بہت پہاڑی لاکھوں میں اکثر یہ ملتا ہے یہ سفیت پنر نوہ ہے اس کو مراتھی میں پانڈری وصو کہتے ہیں اور باور ہیویر ڈیفیوزہ اس کا لیٹن نیم ہے اس کے پھولوں کی جسامت کا آپ اندازہ میرے ہاتھ کے جسامت سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے پھول اس کی کلیاں اور یہ پودا اکثر سڑکوں کے کنارے یہ بہت زیادہ تعداد میں ہمارے یہاں پایا جاتا ہے یہ دیکھیں اس قسم سے یہ کہیں پر بھی آپ کو مل جائے گا اور پورا یعنی راستے سے بھرے پڑے ہیں یہ دیکھیں اس قسم سے اس کے پتے ڈرائیونگ کرتے وقت دور سے بہت چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ نے اکثر اس کا مشاہدہ کیا ہوگا یہ دیکھیں اس کے پتے پیچھے سے یہ اس قسم سے ہوتے ہیں جو اکثر چمکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ نے اس پودے کا اچھے سے معاینہ کر لیا ہوگا اور اب آپ اس کو لے کر کسی قسم کے مقادلے کا شکار نہیں ہوں گے خدا حافظ